رکھ کرتے ہیں لاہور کا جہاں پر وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نیوز کانفرنس کر رہے ہیں ہماری ارنگ اللہ کے فضل سے اتنی بہتر ہے اور ہمارے منسٹر پلاننگ کے ساتھ بھی اور عصد عمر صاحب کو سارا ملک ہماری صورتحال دیکھ رہے ہیں اور ہم نے نہ ایک رپے کی امپورٹ بیٹے کی ہے ایک رپے کی امپورٹ نہیں کی ہے نہ ایک مرلہ زمین لیز پر دی ہے نہ ایک مرلہ زمین بیچی ہے اپنے سورسز کو یوٹلائز کر رہے ہیں ہم نے کروڑوں روپے ارموں روپے اپنے ریوی نیو پسنجر میں ضافہ کی ہے کروڑوں روپے کا تیل کم کی ہے اور ہم نے ٹریکر لگائیں آپ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں جلد یہ ٹریکر اور اچھی صورتحال دیں گے پندرہ دنوں میں ٹریکر جو ہیں وہ انجن کے فیول کو بھی بتانا شروع ہو جائیں گے اور ایک روپے لگائے بغیر یہ ٹریکر ہم نے لیے گفت کی ہیں ایک ریلوی کے گارڈ کے بیٹے مدسر میں بجٹ جب اب آئیں گے تو بتائیں گے نا بجٹ ہم تیار کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے میری تو فائش ہے کہ ریلوی اپنا بجٹ خود پیش کرے جی جیسے پہلے ہوتا تھا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ڈسکس نہ کریں میرا کوئی مسئلہ نہیں ہم کوشش کر رہے ہیں پینشنز کی جو معاملات ہیں ڈیڑھ لاکھ لوگ پینشن پہ ہیں اور کوئی ایسا فارمولا میں نے عصد عمر صاحب سے کہہ لائیں کہ ان ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو پلاٹ ہی دے دیں اور کہیں کہ ہاتھ جوڑ کے کڑے ہو جائیں کہ ان کو بیچے مکام بنائیں ہمارے پاس ڈیڑھ لاکھ لوگوں کی پینشن is a serious issue یہ نہیں کہتا کہ یہ فائنل ہو گیا کل ابھی جا کر در نارے مارنے شروع ہو جائیں this is in progress ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈیڑھ لاکھ اگلے سال تک دو لاکھ ہو جائے گا تو this will be a serious financial crisis for Pakistan we want a solution کہ یہ ڈیڑھ دو لاکھ لوگوں کو کوئی متبادل سہولت دے کر اس financial crisis سے نکالا دیا 68 نہیں بہتر ترہتر فیصد دیکھیں پیپلز پارٹی کو ایک صاف ٹارگٹ چاہیے ہارٹ ٹارگٹ کی طرف وہ مو نہیں کرتے دونوں کو عدالتوں سے زمانتیں چاہیے میں نے کیا کہا ہے میں اپنے فیصلے کو دھراتا ہوں میں نے کہا بچہ ہے بچ کے کھیلے میں الفاظ دھرارا ہوں ساری قوم کے سامنے اور یہ نہ ہو کہ اس کی سیاسی موت واقع ہو جائے دیکھیں بینظیر بھٹو کی شہادت کو جن لوگوں نے کیس کیا کوئی میں نے کہت بختاور میری بیٹیوں کی جگہ اس کو میں جواب نہیں دوں گا یہ نہ ہو کہل میڈیا کہے بختاور کہے مریم کہیں کوئی مسئلہ نہیں میری مری ذات سے مناسب نہیں ہے کہ میں ہم کوئی جواب دوں یہ جو لوگ بیان دے رہے ہیں میں نے خود کہا کہ پیپلز پارٹی میں اچھے لوگ ہیں چانڈیو ہے قائرہ ہے لطیف خوصہ صاحب ہیں اتضاد احسن ہے پاناما کا سارا کیش انہوں نے میرے ساتھ اور سواتی صاحب نے مل کے تیار کروایا اچھے لوگ غیر فیصل کے تیار کروایا جو میں نے بلاول نے دو دفعہ حملے کی ہیں دونوں دفعہ لوگ بیچ میں پڑے ہیں میں نے کہ جو چھوڑ دیا معاف کیا تیسری دفعہ کے بعد منجائش نہیں یہی کہا یہی کہا جو میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہی کہا یہی کہا جو میں ریپیٹ کر رہا ہوں آپ جا کے پہلے ٹیلیٹ دے گا کہا ہے کہ آپ جو انہوں نے ایک اتضادی مہین کا آگاز کریں اور تمام کچھا جگہ پر وہاں پہ آپ کا نام ہی پہلے گا کہاں لگائیں یہ اللہ کو پتہ ہے جس نے اس گھٹر کو آٹھ دفعہ وزیر بنایا اور یہ عیسطوں کے فیصلے تو اسمان پہ ہوتے ہیں بیٹے اور ان کی آلت دیکھیں مو چھپائے پھڑتے ہیں چوڑ ڈاکو لٹے رہے مو چھپائے پھر رہے ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے جی ان کا یہی مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول نے واسطے زمانے دلا دے نہ ان کو ڈاکٹر پسند پاکستان کا نہ ان کو دوائی پسند نہ بستر پسند ان کو ان اسپتالوں کی بیڈ شٹوں سے بھو آتی ہے مجھے بتائیں ان کا پرابلم کیا دو مہینے سے ایک جگہ ان کی سوئی فسی ہوئی ہے بہت جانا اور پوچھ لے بھیجنے سارے کنے کنے جانا بلو دے گار بھیجیں سب کو بلو کے گار یہ ان کی سیاست ہے ٹینٹ ہے فش ہکمران میں ہو تو ٹارزن بنتے ہیں اور اقتدار سے اترتے ہیں تو ٹینٹ ہے فش ہو جاتے ہیں میری جندڑی علیل تھی گئی ہے دونوں پہ فٹ ہوتا ہے کلنگ ٹو برڈز بڑن سٹون is a good smart move میں نے کسی کو نہیں کہا میں نے صرف شباز شریف صاحب کو این آروں مانگتے سنا اور دیکھا میں نے اپنی قبر میں جانا ہے نہ مریم بیٹی کا مجھے کو پتا ہے نہ نواز شریف کا پتا ہے نہ عصر زرداری کا پتا ہے جس کا دیکھا پڑا اور سنا ہے وہ ٹی وی پہ آکے میرے سے مقابلہ کر لے زیادہ زیادہ میری سیاست چلی جائے گی نہ یہی ہوگا شباز شریف صاحب جو زمانتیاں ہیں مطلب ان کو بازابطہ انہوں نے دیکھ 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 گولینر کرا گوگلینر کرا ہوں دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ بھئی شباز شریف صاحب نے ہی کین مینج شباز شریف کین پلے بوت سائیڈ آف دی وکٹ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا جانتے ہیں اور اس وقت بھی کھیل رہے ہیں لیکن بڑے بڑے جو ہیں وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہوئے رن آٹ ہو گئے ان دی اینڈ گنجائش نہیں عمران خان کے پاس ڈیل اور ڈیل کی کوئی گنجائش نہیں کیا شباز شریف جس طرح ان نعرو لینے میں کامیاب ہو گئے میں نہیں کہتا کامیاب ہو آپ نے کہا دیکھیں آپ سوال کر سکتے ہیں مجھے جواب دینے کے اکسے نہیں روز سوال کر لی آپ کیا شباز شریف برے بھائی نواز شریف کو ان نعرو دلانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں میرا خیال ہے وہ تو نواز شریف سے اس کی سیاست سے کافی دور ہے اپنا انہوں نے نعرو لیا یا نہیں لیا اس کا مجھے معلوم نہیں میں نے ان کو نعرو مانگتے دیکھا دیکھیں ان کی دولت بہر ہے ان کے گھر بہر ہے ان کی اولاد بہر ہے ان کے سارے معاملات بہر ہے وہ مال سمجھ رہے ہیں وہ حالات سمجھ رہے ہیں جیسے سعودی عرب لے اصل بات یہ ہے کہ یہ جیل نہیں کار سکتے یہ لیڈر نہیں ہے یہ گیدن ہیں بہت بڑے چار دفعہ وزیر آزم رہنے والا آدمی چار دن بھی جیل نہیں کار سکتا اس کو ایک ہی بیماری ہے میں اب سرے ہم کہنا نہیں چاہتا ورنہ میں تو اس بات کی رائے میں ہوں آپ دیکھیں یہ جو بڑے لیڈر ہیں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوں ان کے رین پسٹن بیٹھ چکے ہیں ان کے پلگوں میں کچھرا فسا ہوا ہے ان کا انجن دھوان دے رہا ہے نٹ بولٹ کہتے ہیں لندن میں پڑے ہوئے کسی کے دبئی میں پڑے ہیں اور یہاں کے مکانک ان کو پسند نہیں ہے سو ہی اب ان کے انجن دھوان دے رہے ہیں انجن بیٹھنے والے ہیں ان کو پتا ہے کہ اگر کئی لمبا گیراج میں ہمیں بیٹھ دی ہے اندر ہماری نہیں شیفہ نواز شریف کی گاری کو چاہتی عمرہ مرمت کے لیے بیٹھ دیا جائے کوئی اردی میں تیار ہوں لیکن زمانت عدالت نے لانی ہے میں نہیں لانی میں تیار ہوں دیکھیں اگر اسلامی مدرسوں کا ساتھی ہونا کوئی غلط بات ہے تو میں ان اسلامی مدرسوں کو پاکستان کا قلعہ سمجھتا ہوں میں دین کا سپائی ہوں اور جو بھی اسلامی مدرسوں کی طرف بڑھے گا وہ میری سیاست اور میری لاش سے گزر کے بڑھے گا اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں جہادی ہوں مجھے فخر ہے میں جہاد پہ بلیو کرتا ہوں اگر میرے محلے کا مولوی مولانا عشرف علی صاحب یا حسین الدین شاہ صاحب مجھے یہ اعلان کریں اثر کی نماز کے وقت کہ جہاد فرض ہو گیا ہے میں جہاد پہ نکلوں گا یہ سیاست کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے میں جھوٹ نہیں بلتا کرنی رہا کروں گا لیکن دہشتگردی کے عمران خان صاحب نے اتنا بڑا بیان دی ہے دہشتگردی کے سختی سے مخالف ہیں دنیا کے جس حصے میں دہشتگردی ہوئی نیوزی لینڈ میں جو کچھ ہوا ہے پرزور مضمت کرتے ہیں اور ان پاکستانی ہیروز کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے جان دے کے دہشتگردی کو روکنے کی دیکھیں ہم جو واقعہ ہوا ہے وہ بڑا فسوسناک ہے لیکن اس روٹ پر گاڑیاں چل پڑی ہیں اور چلتی رہیں گی پٹرولنگ تھی ٹریک پہ ایک انجن پہلے چلتا ہے اس ٹریک پہ اس علاقے میں لیکن انفارسٹلٹلی انہوں نے ریموٹ سے بلاسٹ کیے صدر بھی گیا ہے وہاں پہ اب میری جواب سن لیں بھائی لاسٹ لاسٹ ایک قویسچن ہے دو اور کرنے دو اور پریزیڈنٹ بھی گیا ہے دوسرے لوگ بھی گئے ہیں فرسٹ ان ٹو مور آپ کو کراچی لیے چلتے ہیں جہاں پر مراد علی شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی نے شہید کی تو مقفت فرما دی لیکن اس کے موسط سے پورے عالم اسلام میں پوری دنیا میں خاصتہ پہ ہمارے پاکستان میں حکومت کا بھی ہے میں اپنی پوزیشن آپ پہ واضح کر رہا ہوں میں حکومت کی نہیں کر رہا ہوں اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں میرا تو کیا ہوں کی تو تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے یہ بھی دامات کیے جاتے ہیں ضرور ضرور دیکھیں میری بات سنیں میں سر عام آپ کے سامنے سامنے اپنے آپ کو کیا پیش کروں اپنے ہاتھ دل پہ رکھو کیا ان کا مطالبہ ہے کھول ایشیو یہ ہے کہ لندن جانا ہے مال مکانا ہے کہ لندن جانا ہے بس یار ایسی ہے بک سوار فواد شہدری is a government spokesman who i am to oppose وہ حکومت کا ترجمان ہے میں رینوے کو ریپریزنٹر دیکھیں میری یہ شرافت ہے یہ لندن جی اور قسم کا یہ کٹ ہے میری یہ شرافت ہے جو میں نے بیان اور ثبوت دی ہیں اس کے تحت شاید خاکان عباسی نہیں بچ سکتا میں نے باہر آکے میڈیا کو i swear my Allah لفافوں میں بیان بھر کے لکھ کے بھی لفافیں نہیں بانٹے کیونکہ no i am a federal minister وہ سارا کچھ دے دی گئے نہ پڑی یہ ہے تو تب ہی کیس چلے جی سر